اسلام علیکم یہ پریزنٹیشن وارٹر شاپ بزنس شروع کرنے کے حوالے سے ہے جو کہ تمام تر قانونی سپورٹ کے ساتھ 10 لاکھ 60 ہزار روپے سے شروع کیا جا سکتا ہے اور 4 لاکھ 85 ہزار روپے مہانہ انکم دینے لگتا ہے اس طرح صرف تین ماہ میں آپ کی انویسٹ کیو ہی رقم بہار آ جاتا ہے اور اس کے بعد ہر ماہ 4 لاکھ 85 ہزار روپے کا منافع الگ حاصل ہوتا رہتا ہے اور اگر یہ بزنس آپ کی خواہش کے مطابق نہ چلے تو تین ماہ کی منی بیک گارنٹی بھی آپ کو حاصل ہوگی ہے اس دوران آپ جب چاہیں اپنی 100 فیصد رقم واپس حاصل کر سکتے ہیں اور اگر زیادہ محتاط روئیہ اپنائیں تو آپ اروپرانٹ اور ٹی کے ساتھ 50-50 پرسنٹ کی پارٹنرشپ بھی کر سکتے ہیں اور نفع نقصان میں برابر کے شریک ہو سکتے ہیں بیسے بھی اس کاروبار میں صرف نفع ہی نفع ہے نقصان کا تو کوئی تصور ہی نہیں اور نفع بھی ایسا جو صرف آپ کا نہیں بلکہ پوری ملک اور قوم کا نفع ہے بھلا کیسے آئیے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اروپرانٹ.پ کے پاکستان میں اروپرانٹ بنانے والی سب سے بڑی کمپنی ہے اس نے ملک نے پینے کے پانی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے 700 سے زیادہ فرنچائز وارٹر شاپ اور 2000 سے زیادہ نون فرنچائز وارٹر شاپ قائم کی اروپرانٹ.پ کے سے قبل پاکستان میں وارٹر شاپ کا کوئی تصور موجود نہیں تھا اور یہ آئیڈیا اتنا زبردست تھا کہ جلد ہی اسے حکومت پاکستان کی سرپرستی بھی حاصل ہو گئی وارٹر شاپ کے قیام سے جہاں ایک طرف ہزاروں لوگوں نے اپنا ذاتی کاروبار شروع کیا وہیں دوسری طرف اس سے دس گناہ زیادہ افراد کو ملازمتیں بھی محصر آئیں اور اسی کے ساتھ ساتھ عوام کو وہ پریمیم ڈرنکیبل وارٹر جو انہیں غیر ملکی کمپنیوں سے انتہائی مہنگا خریدنا پڑتا تھا پانچ گناہ کم قیمت پر دستیاب ہو گیا آج بھی انیس لٹر کی غیر ملکی برینڈ کی پانی کی بوتل ساڑھے تین سو روپے سے کم میں دستیاب نہیں ہے جبکہ یہی بوتل کسی بھی وارٹر شاپ کے کاؤنٹر سے اسی سے سو روپے میں حاصل کی جا چکتی ہے یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ غیر ملکی کمپنیاں اپنی ساری انکم سمیٹ کر اپنے اپنے ملکوں میں لے جاتی ہیں جبکہ وارٹر شاپ مالکان اپنی انکم کو اپنے ہی ملک میں خرج کرتے ہیں وارٹر شاپ مالکان کی صورت میں وطن عزیز کو ہزاروں کی تعداد میں نئے ٹیکس پیئر بھی ملے اور اس طرح یہ وارٹر شاپ قومی خزانے میں اضافے کا باعث بھی بن رہی ہیں اروپلانٹ ڈوٹ پی کے نے پہلی وارٹر شاپ سن 2014 میں قائم کی اور اس موقع پر ایک بات یاد اکنی کی ہے کہ سن 2014 میں ملک بھر میں عموماً اور کراچی میں خصوصاً لوگ پانی کے حصول کے لیے احتجاج کر رہے تھے سڑکوں پر جلاو کھراؤ اور توڑ پھڑ کے مناظر تھے اور یہی وہ سال تھا کہ جب کراچی میں ہیٹ اسٹوک کی وجہ سے ہزاروں ہلاکتیں بھی ہو چکی تھی تب ہی اروپلانٹ ڈوٹ پی کے نے ان تمام مسائل کے حل کے لیے وارٹر شاپ کے نیٹ ورک کے قیام کا اسمارٹ منصوبہ بنایا جس میں آئندہ کے لیے ہیٹ اسٹوک سے ہونے والی ہلاکتوں کی روک تھام پینے کے پانی کے مسئلے کا مستقل حل ہزاروں کی تعداد میں نئے کاروبار شروع کروانا لاکھوں افراد کو ملازمتوں کی فراہمی اور نکلی سطح پر پریمیم ڈرینکیبل وارٹر کی فراہمی اس کے علاوہ نئے ٹیکس دہنگان پیدا کرنا اور ملکی سرمایے کو اپنے ہی ملک میں گردش میں لانا جیسے تمام اعداف شامل تھے الحمدللہ اروکان ڈرینکی کی نیت سافت تھی اس لیے اللہ نے منزل کو بھی آسان کیا اور آج یہ تمام اعداف بخوبی حاصل ہو چکے ہیں اور یہ بات کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے کہ سن دو ہزار چودہ کے بعد سے پینے کے پانی کے حصول کے لیے عوام سڑکوں پر بھی نہیں نکلی اروکان ڈرینکی کو یہ شرق بھی حاصل ہے کہ وہ اس وقت پاکستان میں اروکان بنانے والی سب سے بڑی کمپنی ہے جو کہ پبلک ریمٹڈ کمپنی کا درجہ رکھتی ہے آئی سو سیڈیفائیڈ بھی ہے اور ملک کے نمائے شہروں کراچی اور لاہور میں تفاتیر بھی رکھتی ہے اور اپنے سارفین سے رابطے کے لیے ٹول فری نمبر 08008800 کا استعمال کرتی ہے تاکہ ہمیں کال کرنے والوں کو کوئی ادائیگی نہ کرنی پڑے جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ کاروبار 10 لاکھ ساٹھ ہزار روپے سے شروع کیا جا سکتا ہے ان 10 لاکھ ساٹھ ہزار روپے میں 5 ہزار گیلنگ کا گرینر اروکانٹ جس کے قیمت 8 لاکھ روپے ہے وہ شامل ہے اس کے علاوہ 2 لاکھ ساٹھ ہزار روپے میں بورنگ اضافہ فیبر کے ٹینس پلنگ ٹیبل جہاں بوٹلے بھری جاتی ہیں اور گورنمنٹ کی جانب سے جاری کردہ لیسنس کی فیش شامل ہے یہاں 5 ہزار جی پی ڈی کا مطلب 5 ہزار گیلنگ پر ڈے ہے یعنی ایک ایسا پلانٹ جیسے 24 گھنٹے چلائے جائے تو 208 گھنٹ پی گھنٹے کے حساب سے یہ آپ کو 24 گھنٹے میں 5 ہزار گیلنگ پانی پرام کرے گا لیکن یہاں چونکہ ہم وارٹر شاپ کھلنے کی بات کر رہے ہیں اور وارٹر شاپ 24 گھنٹے نہیں کھولی جا سکتی بلکہ عمومن شاپس 12 گھنٹے ہی کھولی جاتی ہیں اس لیے آگے ہم جو بھی کفتگو کریں گے وہ 24 گھنٹے کے بجائے 12 گھنٹے کی پرولیکشن کو سامنے رکھے کریں گے تو اب یار اکرانٹ جو 24 گھنٹے چلنے پر 5 ہزار گیلنگ پانی پرام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اسے اگر 12 گھنٹے چلائے جائے تو یہ 5 ہزار گیلنگ پانی پرام کرے گا اور چونکہ ہم صبح سے شام تک لیٹرز میں بات کرتے ہیں اور لیٹرز میں ہی سمجھنے کے عادی ہیں اس لیے 5 ہزار گیلنگ کو لیٹرز میں کنورٹ کریں تو یہ گرینر آرو پرانٹ آپ کو 12 گھنٹے میں 9500 لیٹر پانی پرام کرے گا جو کہ پوالیٹی میں کسی بھی طریقے سے بڑے بڑے غیر ملکی برانٹ سے کم نہیں ہوگا اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا بھر میں پانی کے سارے برانٹ آرو پرانٹ کے ذریعے ہی پانی کو پریمیم ڈرنک کیبل بارٹر میں تبدیل کرتے ہیں یہ پرانٹ جو 12 گھنٹے میں آپ کو 9500 لیٹرز پانی پرام کرتا ہے اسے اگر روزانہ 12 گھنٹے چلائے جائے تو یہ مہینے میں 285500 لیٹرز پانی پرام کرے گا مزید آسانی سے سمجھنے کے لیے اسے 19 لیٹرز کی بوٹل میں کنورٹ کر دیں تو 9500 لیٹرز سے 12 گھنٹے یعنی ایک دن میں حاصل ہونے والے پانی سے پورے مہینے میں حاصل ہونے والے 2,85500 لیٹرز پانی سے 19 لیٹرز کی 15000 بوٹلیں تیار کی جا سکتی ہیں یہ آرو پرانٹ جو کہ 12 گھنٹے روزانہ چلانے پر آپ کو 2,85500 لیٹرز پانی پرام کرتا ہے اور جس سے آپ ایک مہینے میں 19 لیٹرز کی 15000 بوٹلیں تیار کرتے ہیں اس کا نام گرینر ہے اور اس کی قیمت 8 لاکھ روپے ہے لیکن اس جگہ جہاں آپ یہ پلانٹ لگائیں گے وہاں کا پانی اگر بہت زیادہ نمکین یعنی اتنا نمکین نکل آتا ہے کہ وہ سی وارٹر کے جیسا ہو تو پھر یہ پلانٹ 8 لاکھ کا نہیں لگے گا بلکہ 12 لاکھ 50 000 کا لگے گا کیونکہ سی وارٹر کی ٹیٹمنٹ کیلئے پلانٹ میں پمپس موٹریں ممبرینز اور دیگر آلات اسی کے مطابق ہیوی ڈیوٹی لگیں گے اور اسی وجہ سے آٹھ لاکھ روپے کے بجائے پلانٹ کی قیمت ساڑھے بارہ لاکھ روپے ہو جائے گی تاہم پلانٹ کی کیپیسٹی وہی رہے گی یعنی بارہ گھنٹے میں نو ہزار پانچ سو لیٹرز اور ایک ماہ میں دو لاکھ پچاسی ہزار پانچ سو لیٹرز پانی پرام کرنا امید ہے کہ آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ وارٹر شاپس کے لیے گرینر آرو پلانٹ دو قسم کے ہوتے ہیں نمبر ایک بریکش وارٹر گرینر آرو پلانٹ جس کی قیمت آٹھ لاکھ روپے ہیں اور نمبر دو سی وارٹر گرینر آرو پلانٹ جس کی قیمت ساڑھے بارہ لاکھ روپے ہیں تاہم آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ملک بھر میں بورنگ کے نتیجے میں زیادہ تر بریکش وارٹر ہی پائے جاتا ہے اور اگر آپ کا تعلق کراچی سے ہے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈسٹرک سینٹرل ایسٹ ویسٹ اور ملیر میں عمومن بریکش وارٹر ہی پائے جاتا ہے جبکہ کراچی کے ڈسٹرک ساؤت کمالی اور کورنگی میں کہیں کہیں سی وارٹر پائے جاتا ہے اس لیے ہم آرو پلانٹ کی احطیمت آٹھ لاکھ روپے پر ہی فوکس کریں گے ان آٹھ لاکھ روپوں کے علاوہ جس جگہ آپ آرو پلانٹ لگانے جا رہے ہیں وہاں آپ کو سو سے دو سو فٹ کی بورنگ بھی کروانی ہوگی اور اس بورنگ سے پانی کو کھینشنے کے لیے سمر سبل پم بھی درکار ہوگا بورنگ اور سمر سبل پم کی مد میں آپ کے ایک لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ کو دو دو ہزار لیٹر کے دو عدد فائبر کے ٹینکس بھی درکار ہوں گے جو کہ آپ کو چالیس ہزار روپے میں ملیں گے تیسرے نمبر پر آپ کو ایک عدد فلنگ ٹیبل بھی درکار ہوگی جہاں پر آپ بوٹلیں بھر سکیں گے یہ فلنگ ٹیبل ماربل کے شیلف کے ساتھ بیس ہزار روپے میں تیار ہو جاتی ہے اور اگر ہم اسے اسٹین لیس اسٹیل میں بنائیں تو پھر پیٹالیس سے پچاس ہزار روپے کے لاغت بھی آ سکتی ہے لیکن ہم نے یہاں پر ماربل کے شیلف کے ساتھ اسی قیمت بیس ہزار روپے دکھی ہے یہی فلنگ ٹیبل آپ کی دکان کے لیے کاؤنٹر کا کام بھی کرتی ہے اور سب سے آخر میں صوبائی فود کنٹرل آتھارٹی وارٹر بوٹ اور پی ایس کیو سی اے سے حاصل کی جانے والے لیسنس کی مدنے بھی آپ کے ایک لاکھ روپے تک خرچ ہو سکتے ہیں بورنگ فائبر کے ٹینگز پلنگ ٹیبل اور حکومتی لیسنس کی مدنے ہونے والے اخراجات کے ٹوٹل کریں تو یہ دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے بنتے ہیں اب آٹھ لاکھ کا پلانٹ اور ایڈیشنل کاؤسٹ کے دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے دونوں کا ٹوٹل کریں تو یہ دس لاکھ ساٹھ ہزار روپے بنتے ہیں جو کہ ہم نے شروع میں آپ کو بتائے تھے ان دس لاکھ ساٹھ ہزار روپوں کی انویسمنٹ سے آپ کا وارٹر شاک کا بیزنس شروع ہو سکتا ہے لیکن جس طرح گالی خریدنے کے بعد اسے چلانے کے لیے پیٹرول، انجن آئل اور فلٹرز کی تبدیلی کی مستقل ضرورت رہتی ہے اور ان پر آنے والے اخراجات کو ہم رننگ کاؤسٹ کہتے ہیں بلکل اسی طرح آروپرانٹ لگانے کے بعد اسے چلانے کے لیے بھی الیکٹرسٹی، فلٹرز، منرائلز اور کیمیکلز کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ رننگ کاؤسٹ یا پروڈکشن کاؤسٹ کہلاتی ہے گرینر آروپرانٹ میں پانچ کلو وارٹ کی موٹریں اور پمس لگے ہوتے ہیں اور ایک کلو وارٹ ایک گھنٹے میں بجلی کا ایک یونٹ خرچ کرتا ہے اس طرح بارہ گھنٹے میں ساٹھ یونٹس اور ایک مہینے میں اٹھارہ سو یونٹس کی بجلی خرچ ہوگی اور چالیس روپے فی یونٹ کے حساب سے آپ کا بجلی کا بل بہتر ہزار روپے بنے گا اس کے علاوہ فلٹرز، منرائلز اور کیمیکل کی تبدیلی میں بھی آپ کے سولہ ہزار روپے خرچ ہوں گے دونوں کا ٹوٹل کریں تو یہ ایٹی ایٹ تھاؤزن یعنی اٹھاسی ہزار روپے بنتے ہیں مگر آپ کو ان اٹھاسی ہزار روپوں سے پریشان ہونی کی ضرورت بلکل نہیں ہے کیونکہ آپ اس کے بدلے دو لاکھ پچاسی ہزار پانچ سو لٹر پانی یا انیس لٹر کی پندرہ ہزار بوٹلیں حاصل کر رہے ہیں مزید آسانی سے سمجھنے کیلئے ان اٹھاسی ہزار روپوں کو دو لاکھ پچاسی ہزار پانچ سو لٹرز پر ڈیوائٹ کر دیں تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اروپرانٹ سے حاصل ہونے والا پانی آپ کو صرف تیس پیسے پری لٹر میں حاصل ہو رہا ہے اور اگر ان اٹھاسی ہزار روپوں کو انیس لٹر کی پندرہ ہزار بوٹلیں پر ڈیوائٹ کر دیں تو ایک بوتل میں موجود انیس لٹر پانی صرف پانچ روپے پچاسی پیسے میں تیار ہو کر ملتا ہے اور اگر آپ دو لاکھ پچاسی ہزار پانچ سو لٹرز پانی کو صرف دو روپے لٹر کے حساب سے بھی فروغ کرتے ہیں یعنی انیس لٹر کی بوتل کو صرف اٹھاس روپے میں بھی فروغ کرتے ہیں تو پر لٹر تیس پیسے کا خرچہ نکال کر ایک روپے ستر پیسے پر لٹر کا پروفٹ حاصل کرتے ہیں یعنی دو لاکھ پچاسی ہزار پانچ سو لٹر پانی بیشنے پر چار لاکھ پچاسی ہزار تین سو پچاس روپے کا منتھلی پروفٹ اور اس طرح صرف تین مہینے کی مختصر مدت میں آپ کی انویسٹ کی ہوئی دس لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی رقم بہ آسانی باہر آ جاتی ہے اور اس کے بعد آپ چار لاکھ پچاسی ہزار تین سو پچاس روپے مہانہ کا پروفٹ بھی حاصل کرنے لگتے ہیں اور یاد رکھیں کہ ہم اس وقت صرف کانٹر سیل کی بات کر رہے ہیں جس میں لوگ اپنی اپنی بوٹلیں خود لے کر آپ کی دکان پر آتے ہیں اس لیے آپ کو انیس لٹرز کی بوٹلیں خریدنے کی ضرورت بھی نہیں ہیں انیس لٹرز کی بوٹلیں خریدنے کی ضرورت آپ کو جب پڑے گی جب آپ خود لوگوں کے گھروں پر سپلائی دیں گے لیکن جب آپ خود لوگوں کو گھروں پر بوٹلیں سپلائی دیں گے تو آپ چالیس روپے کی بوٹل نہیں بیچیں گے کیونکہ چھوٹی چھوٹی وارٹر شاپ بھی گھروں پر سو سے ڈیرھ سو روپے میں بوٹلیں پہنچا کر دیتی ہیں جبکہ بڑی کمپنیاں یہی بوٹلیں گھروں پر ساڑھے تین سو روپے پہنچا رہے ہیں تو جس وقت آپ کاؤنٹر سیل کے بجائے گھروں پر بوٹل پہنچانے کے تاروبار شروع کریں گے تو پانی کی قیمت بھی ڈبل سے زیادہ وصول کریں گے اور اس وقت آپ کو سپلائی کے لیے موٹر بائیک یا رکشہ ٹرالی کی ضرورت بھی ہوگی اور اس کے علاوہ کم از کم دو ملازم بھی درکار ہوں گے بلا شبہ اس صورت میں آپ کا پروفٹ بھی کہیں زیادہ ہوگا لیکن اس وقت ہم صرف اور صرف کاؤنٹر سیل کی بات کر رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ صرف کاؤنٹر سیل ہی آپ کے بزنس کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتی ہے جس کی کلکولیشن ہم آپ کو سمجھا چکے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ہماری بات سے مکمل اتفاق نہ کریں لیکن سوچیں کہ اگر ہماری بات آدھی بھی درست ہے اور آپ مہینے میں چال لاکھ پچاسی ہزارہ تین سو پتاس روپے کے بجائے اس کا آدھا پروفری بھی حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کی انویسمنٹ تین ماہ کے بجائے چھے ماہ میں باہر آ جائے گی اور اس کے بعد بھی آپ کو ڈھائی لاکھ روپے مہانہ پروفٹ حاصل ہوتا رہے گا اور اس کے باوجود بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب تک ہم نے جو باتیں کی ہیں وہ محض خواب و خیال پر مبنی ہیں اور ایسا ممکن نہیں ہے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں گارنٹی بھی فرام کرتا ہے جس کا مطلب ہے کہ تین ماہ کے دوران آپ کو کبھی بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بزنس شروع کر کے آپ نے کوئی غلطی کر دی ہے اور آپ کا بزنس پیسہ نہیں چل رہا ہے جیسا آپ نے سوچا تھا تو آپ نوے دن پر یعنی تین ماہ کے دوران کبھی بھی اس بزنس کو ہمیں وجہ بتائے بغیر ختم کر سکتے ہیں اور اپنی سو فیصد رقم جو آپ نے ہمیں دی تھی وہ ہم سے واپس لے سکتے ہیں ایسا اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا کوئی نام نہاد خیرخواہ آپ کو بدل کرنے کوشش کرے اور آپ کو یہ باور کرائے کہ آپ نے وارٹر شاپ کھل کر کوئی گھاٹے کا سودا کر لیا ہے تب بھی آپ نوے دن کے اندر پلانٹ واپس کر کے اپنی سو فیصد رقم جو آپ نے ہمیں دی تھی وہ واپس لے سکتے ہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ آپ کی یہ نوے دن گزر جاتے ہیں اور آپ کو بعد میں یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ سے غلط فیصلہ ہو گیا تب بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وارٹر شاپ لوکل ایریا بزنس ہے جسے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہیں کیا جا سکتا اس قسم کے لوکل ایریا بزنس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی گوڈویل میں اضافہ ہوتا رہتا ہے جیچھے کہ اسکول، بیوٹی پالر اور جنرل سٹور یہ بھی لوکل ایریا بزنس کی مثالیں ہیں اب اگر کسی قرائے کی عمارت میں کوئی شخص اسکول کھلتا ہے یا کسی قرائے کی جگہ پر کوئی بیوٹی پالر کھلتا ہے اور سال یا چھے ماہ بعد مالک مکان اس جگہ کو خالی کروانا چاہتا ہے تو آپ یہ نوٹ کریں گے کہ مالک مکان اس جگہ پر اسکول ہی کھولے گا یا بیوٹی پالر ہی جگہ پر بیوٹی پالر ہی کھولے گا کیونکہ اب اس جگہ کو کسٹمرز نے دیکھ لیا ہے اور شروع کی محنت کے بعد گوڈ ویل ویلیو کہتے ہیں یہی حال وارٹر شاپ کا بھی ہے کہ تین ماہ میں کسی بھی جگہ پر اتنے کسٹمرز بن چکے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد جب آپ چلتے ہوئے بزنس کو فروغ کرتے ہیں تو آپ کو آپ کی اصل انگسمنٹ سے زیادہ رقم میں لاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اگر آپ OLX یا کسی اور جگہ پر اشتہار دیکھ کر چلتے ہوئی وارٹر شاپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ وارٹر شاپ جو ابھی آپ دس لاکھ ساٹھ ہزار روپے میں نئے آروپرانڈ کے ساتھ کھولنے جا رہے ہیں پرانے آروپرانڈ کے ساتھ ڈبل اور ٹرپل اکیمت میں فروغ تھو رہی ہوتی ہے کیونکہ چلتے ہوئی شاپ بیچنے والے اصل میں گوڈ ویل کے ساتھ اسے فروغ کر رہے ہوتے ہیں اس لیے اگر آپ نوے دن کی منی بیک گارنٹی کا عرصہ گزار لیتے ہیں تب بھی کوئی پراؤڈلم نہیں ہے آروپرانڈ کے آپ کو نوے دن کی منی بیک گارنٹی کے ساتھ ساتھ ایک سال کی سرویس وارنٹی بھی فرام کرتا ہے یعنی وارٹر شاپ کھولنے کے بعد اگر آروپرانڈ کا کوئی بھی ایکیوپنٹ کسی وجہ سے کام نہ کر رہا ہو تو اسے بدل کر دینا آروپرانڈ کی ذمہ داری ہے البتہ کسی لاپروائی سے کچھ ٹوٹ جائے جل جائے تو وہ وارنٹی کی سمرے میں نہیں آتی یہ بلکل ایسی ہی وارنٹی ہے جیسی آپ موبائل فون خریدتے وقت حاصل کرتے ہیں موبائل فون اگر پرفارم نہ کر رہا ہو تو کمپنی اس کی ذمہ داری قبول کرتی ہے لیکن جلنے گرنے پانی میں ڈوبنے یا ٹوٹ جانے کی صورت میں موبائل فون کی وارنٹی کلیم نہیں کی جا سکتی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب تک ہم نے جو کچھ کہا وہ سب موبائل کا آرائی ہے جھوٹ ہے یا خوش خیالی ہے تو آپ ایک محفوظ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں اور آپ اروپرانڈ ڈوٹ پی کے کے ساتھ 50% کی پارٹنشپ بھی کر سکتے ہیں اس سے آپ کی انویسمنٹ بھی آدھی لگے گی یعنی آدھی انویسمنٹ آپ کریں گے اور آدھی انویسمنٹ کمپنی کریں گے اور جو بھی نفع یا نقصان ہوگا وہ آپ اور اروپرانڈ ڈوٹ پی کے برابر برابر تقسیم کر لیں گے لیکن پارٹنشپ کے لیے ہماری تین شرائط ہوں گی جن میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ پارٹنشپ صرف فرنچائز شاپ پر ہوگی اب تک ہم نے آپ کو جو تفصیلات بتائی ہیں وہ فرنچائز شاپ کی نہیں ہیں جہنی وارٹر شاپ آپ کسی بھی نام سے کھول سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو جبکہ فرنچائز شاپ اس شاپ کو کہتے ہیں جو آروپرانڈ ڈوٹ پی کے نام سے کھولی جاتی ہے اور ملک بھر میں اب تک 700 سے زیادہ فرنچائز شاپ کھولی جاتی ہیں جن کی تفصیل ہم آپ کو ابھی بتائیں گے دوسری شرط یہ ہے کہ آپ آروپرانڈ ڈوٹ پی کے کے ساتھ بیٹھ کر شاپ کو چلانے کی تمام فیزیبلیٹی پہلے سے تیہ کریں گے مثلا یہ کہ شاپ کب کھولیں گے اور کب بند کریں گے پانی کتنے کا بیچیں گے دکان کس دن بند رہے گی کیونکہ شاپ پر آپ بیٹھیں گے آروپرانڈ ڈوٹ پی کے کا کوئی نمائندہ شاپ پر نہیں بیٹھیں گا اس لیے تمام جزیات آپ اپنی سہولت کے مطابق طے کریں گے اور اس میں اپنے لیے ہر ممکن آسانی کو پیشے نظر رکھیں گے آروپرانڈ ڈوٹ پی کے آپ کے کسی فیصلے میں مداخلت نہیں کرے گا اس لیے تمام تر تفصیلات جس میں بجلی کا بل اور دکان کے قرائے بھی شامل ہو اسے احتیاط کے ساتھ اور اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر مہانہ منافعی کا اندازہ لگائیں گے اور پھر آپ کی نظر میں جو بھی کم سے کم منافع ہوگا اس کا آدھا آروپرانڈ ڈوٹ پی کے کے ساتھ شیئر کریں گے چونکہ شاپ پر آروپرانڈ ڈوٹ پی کے کا کوئی نمائندہ نہیں بیٹھے گا البتہ ہم کبھی کبھار شاپ کا وزٹ ضرور کر سکتے ہیں اس لیے یہ سارے فیصلے آپ نے کرنے ہیں اور پھر آپ کی نظر میں جو بھی مہانہ منافع ہو اس کا 50% کسی ہل حجت کے بغیر آپ آروپرانڈ ڈوٹ پی کے سے شیئر کریں گے 50% پارٹنرشپ کے معاہدے کیلئے تیسری اور آخری شرک یہ ہے کہ آپ ایک سال سے پہلے یہ پارٹنرشپ ختم نہیں کر سکتے چونکہ عام طور پر انسان کامیابی کا کریڈٹ خود لیتا اور ناکامی کے ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتا ہے اور ہمارا ماضی کا تجربہ بھی یہی رہا ہے کہ پارٹنرشپ کرنے کے بعد جب کسی کو ہر مہینے ڈیڑھ دو لاکھ روپے کمپنی کو دینے پڑتے ہیں تو اسے خود بہت پریشانی شروع ہو جاتی ہے اور اس وقت اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ آروپرانڈ ڈوٹ پی کے کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے اس نے غلطی کرتی ہے تب وہ ہمیں ہماری انویسٹ کی ہوئی رقم واپس کر کے پارٹنرشپ کو ختم کرنا چاہتا ہے اور یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جو ہمارے لئے تقلیق دے ہوتا ہے کیونکہ آروپرانڈ ڈوٹ پی کے پلانڈ کسیوں پر فروک نہیں کرتا اور یہ شکل ایک طرح سے پلانڈ کسیوں پر حاصل کرنے کی کوشش ہے اس لئے پارٹنرشپ کرنے کی لازم ہے کہ آپ اسے کم از کم ایک سال تک برقرار رکھیں جب آپ وارٹر شاپ بزنس شروع کرنے کا عراضہ رکھتے ہیں تو بزنس شروع کرنے سے پہلے ہم پانچ طرح سے آپ کی مدد کرتے ہیں جن میں سب سے پہلے اس زگا کا گراؤنڈ وارٹر سروے کرتے ہیں جہاں آپ وارٹر شاپ پھلنا چاہتے ہیں اس سروے کو الیکٹرو میگنیٹک ریزسٹیویٹی سروے کہتے ہیں اس سروے کو آروپرانڈ ڈوٹ پی کے ماہر ہائیڈولوجسٹ اور جیولوجسٹ انجام دیتے ہیں اور اس سروے میں زمین کے اندر دو ہزار پٹ گہرائی تک الیکٹرو میگنیٹک ویبز کے ذریعے یہ دیکھا جاتا ہے کہ زمین کے اندر پانی کتنی گہرائی میں ہے اس کی کالیٹی کیسی ہے اور کہیں وہ کچھ ماہ بعد ختم تو نہیں ہو جائے گا اور آپ کو بورنگ کس پوائنٹ پر کروانی چاہیے چونکہ وارٹر شاپ کے لئے روزانہ پانی کی بہت بڑی مقدار چاہیے اس لئے پہلے سے عریب قریب میں موجود عام بورنگ کو مثال بنا کر وہاں بورنگ نہیں کی جا سکتی اور چونکہ وارٹر شاپ کا کام ہی پانی پر بیس کرتا ہے اس لئے یہ سروے نہ کروانا بھیانا غلطی ہی ہو سکتی ہے اور ممکن ہے کہ کچھ عرصے بعد بورنگ میں پانی ختم ہو جائے اور آپ کی ساری انویسمنٹ ضائع ہو جائے کئی وارٹر شاپ صرف اسی بنیاد پر بند ہو چکی ہیں کہ اس جگہ جہاں وارٹر شاپ قائم کی وارٹر شاپ کیلئے کی گئی بورنگ میں پانی ختم ہو گیا تھا اس لئے وارٹر شاپ کھلنے سے پہلے الیٹرومیگنیٹک ریزیسٹیویٹی سروے لازمی ہونا چاہیے عام طور پر یہ سروے ڈیڑھ لاکھ روپے میں ہوتا ہے لیکن آروپرانڈ.پ کے اپنے کسٹمرز کیلئے یہ سروے بلکل مفت کرتا ہے وارٹر شاپ کھلنے سے قبل ہم آپ کی دوسری مدد کمرشل سروے کی صورت میں کرتے ہیں کمرشل سروے بھی ایک لاکھ روپے سے کم میں نہیں ہوتا لیکن ہم اپنے کسٹمرز کیلئے یہ بھی بلکل مفت کرتے ہیں کمرشل سروے کا مقصد اس جگہ پر جہاں آپ شاپ کھلنا چاہتے ہیں اس کے عریب قریب میں کسٹمرز کی تعداد کا اندازہ لگانا یہ پتا کرنا کہ اس علاقے میں شاپ کا رینٹ کیا ہونا چاہیے اور یہ بھی پتا کرنا کہ وہاں پر آپ کو پانی تس قیمت پر فروف کرنا چاہیے اور وہاں آپ کی سیلز کتنی ہو سکتی ہے اور منافع کتنا ہو سکتا ہے ہم آپ کی تیسری مدد ٹیکنیکل سروے کے ذریعے کرتے ہیں اور یہ بھی ایک ویلیو ایبل سروے ہے لیکن اروپلان ڈاٹ پی کے اپنے کسٹمرز کیلئے یہ سروے بھی مفت کرتا ہے اور اس کا مقصد شاپ کا جائزہ لینا اس کی لمبائی چوڑائی ڈرین کی لائن بجلی کا لوت اور بجلی کی دستیابی بغیرہ چیک کرنا شامل ہیں جبکہ چوتھی مدد آپ کیلئے مناسب جگہ کی تلاش اور پانچویں مدد بورنگ یا ڈرلنگ کی نگرانی کے ذریعے کی جاتی ہے لہٰذا شاپ کھولنے سے قبل لازمی ہے کہ آپ ہماری ماہرانہ خدمات سے ضرور مستفید ہوں اور اس کیلئے یہ بھی لازم ہے کہ آپ ریجسٹرٹ کسٹمر ہوں اور پلانٹ کی قیمت کا دس پرسنٹ جمع کروا کر اپنے حصے کا پلانٹ بک کر چکے ہیں جس کا ایک فائدہ تو یہی ہوگا کہ ہم آپ کو یہ پانچ اقسام جی سروے بلکل مفت کر کے دیں گے اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ڈالر کی قیمت کے اتار چڑھاؤ کے باوجود آپ کے لئے آرو پلانٹ کی قیمت کم از کم تین ماہ تک نہیں بڑھے گی اور یوں بھی پلانٹ بک ہونے کے بعد اس کے تیاری میں کم از کم پندرہ دن کا وقت لگتا ہے جس وقت آپ کی شاپ دھون لی جائے گی اور اس میں بورنگ وغیرہ بھی مکمل کر لی جائے گی تو بورنگ کے پانی کے ٹیسٹنگ کے بعد اس کی رپورٹ کے بنیاد پر ہی آرو پلانٹ بنائے جاتا ہے اور اس وقت آپ ہمیں چالیس پرسنٹ پیمنٹ پھر کریں گے جس کے بعد پندرہ دن کا وقت پلانٹ کے تیاری میں لگتا ہے اور جب آپ کی شاپ کا پلانٹ تیار ہو جاتا ہے تو شاپ پر انسٹالیشن سے قبل آپ بقایہ 50% پیمنٹ کمپانی کو جمع کرواتے ہیں اس طرح پلانٹ کی 100% رقم آپ ڈیلیوری سے قبل ادا کر چکے ہوتے ہیں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آرو پلانٹ ڈاٹ پی کے قیمت میں کوئی بارگیننگ یا نیگوسییشن نہیں کرتا اور آٹھ لاکھ کی قیمت کا مطلب آٹھ لاکھ ہی ہے ہم نے بتایا تھا کہ آٹھ لاکھ روپے کا پلانٹ اور دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے ایڈیشنل کاؤسٹ شامل کر کے آپ کا یہ بزنس دس لاکھ ساٹھ ہزار روپے سے شروع ہو سکتا ہے اور آپ جس نام سے چاہیں وارٹر شاپ کھولیں اور بزنس کریں لیکن اگر آپ وارٹر شاپ آرو پلانٹ ڈاٹ پی کے نام سے کھولنا چاہتے ہیں تو یہ فرنچائز شاپ کہلاتی ہے اور ملک بھر میں اس وقت آرو پلانٹ ڈاٹ پی کے کی سات سو سے زیادہ فرنچائز شاپ پہلے سے کھولی ہوئی ہیں اور یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کوئی فاسٹ پورڈ ریسٹوئنٹ کسی بھی نام سے کھول لیں آپ کو برگر اور فرنچ فرائز سمیت ہر چیز کی قیمت کمپیٹیشن کے حساب سے رکھنی ہوگی اور پروفٹ کم سے کم رکھنا ہوگا پھر بھی کسٹمرز کو مطمئن رکھنا اور اپنی طرف کھنچنا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر آپ اسی ریسٹوئنٹ پر میک ڈونلڈز کا بورڈ لگا دیں یعنی اسے میک ڈونلڈز کی فرنچائز بنا دیں تو برگر، فرنچ فرائز اور سوپ ڈرنگ سمیت ہر چیز کی قیمت بھی بڑھ جائے گی کسٹمرز کا رشبی لگ جائے گا اور آپ کو ہر طرح کی قانونی سپورٹ بھی حاصل ہو جائے گی اور آپ کو بھی فخر ہوگا کہ آپ میک ڈونلڈز کے مالک ہیں بلکل یہی حال آروپلانٹ ڈونٹ پی کے کی فرنچائز کا بھی ہے اگر آپ وارٹر شاپ کسی بھی نام سے قائم کرتے ہیں تو اسے کسٹمرز کا اعتبار حاصل کرنے میں وقت لگے گا کمپیٹشن کی وجہ سے آپ پانی کی قیمت بھی کم رکھیں گے اور مختلف قسم کے ریجسٹریشن کی ضرورت بھی آپ کو لازمی پڑے گی لیکن اگر آپ اپنی شاپ پر آروپلانٹ ڈونٹ پی کے کا بورٹ لگانا چاہتے ہیں اور آروپلانٹ ڈونٹ پی کے کی فرنچائز کھلنا چاہتے ہیں جیسا کہ ملک بھر میں پہلے سے سات سو سے زیادہ آروپلانٹ ڈونٹ پی کے کی فرنچائز کھلی ہوئی ہیں تو آپ ایک پبلک لیمیٹڈ کمپنی کا حصہ بن جائیں گے اور نوے دن کی منی بیک گارنٹی اور ایک سال کی سلویس فارنٹی کے علاوہ آپ کے وہ ایک لاکھ روپے بھی بچ جائیں گے جو کہ آپ نے لیسنس کی مد میں خرچ کرنے کی کیونکہ اب یہ آروپلانٹ ڈونٹ پی کے کی ذمہ داری ہوئی ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو چوبیس اضافی بینیفٹس حاصل ہوں گے جن میں کب سے پہلے کمپنی سے سو شیئرز ملیں گے اور ایک شیئر کی قیمت پانچ سو روپے ہے تو سو شیئرز کا مطلب پانچ لاکھ روپے ہوا پانچ لاکھ روپے کے کمپنی کے شیئرز کے علاوہ آپ کو پلانٹ کی انشورنس حاصل ہوگی آپ کی شاپ پہ آروپلانٹ ڈونٹ پی کے کا بورٹ کمپنی کا خرچ پہ لگائے جائے گا دکان کی اوپننگ سے پہلے آپ کی شاپ کے لیے بروش شیئر پرنٹ کر کے کمپنی کے جانب سے فرام کی جائیں گے آپ کو مفت میں وزیٹنگ کارڈ بھی فرام کی جائیں گے اس کے علاوہ آپ کی شاپ پر سی سی ٹی بھی کیمرہ انسٹال کیا جائے گا جس کی مدد سے آپ خود بھی اور ہمارے انجینئرز بھی چوبیس گھنٹے آپ کی شاپ کی نگرانی کریں گے آپ کو ڈسٹرک گورنمنٹ کی جانب سے ٹریڈ لیسنس حاصل کر کے دیا جائے گا اس کے علاوہ پی ایس کیو سی اے کا لیسنس پوڈ آتھارٹی کا لیسنس کمپنی کے جانب سے فرنچائز کا لیسنس برینڈنگ سپورٹ کے جس کے تحرط آپ اپنے برینڈ کا نام استعمال کر سکتے ہیں مارکٹنگ سپورٹ ایڈویٹائزنگ سپورٹ ٹی وی چینل پر آپ کا ایک گھنٹے کا پروموشنل پروگرام جس میں آپ کا انٹرویو بھی شامل ہوگا پھر گارنٹیڈ بزنس ہے پبلک ریمیٹڈ کمپنی کا پروفائل پاکستان انجینئرنگ کونسل کا لیسنس آئی ایسو سرٹیفیکیشن حلال سرٹیفیکیشن ٹریڈ مارک کوپی رائٹس چیمبر آف کامرس کی ریجسٹریشن سیکیورٹی ایکسنڈ کمیشن آف پاکستان کے ریجسٹریشن اور ایک سال کے بجائے لائف ٹائم سرویس وارنٹی بھی شامل ہیں یہ تمام چوبیس بینیفٹس آپ کو فرنچائز لینے کی صورت میں خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو صرف سات لاکھ روپے خرچ کرنے ہوں گے اور یہ سات لاکھ روپے ان دس لاکھ ساٹھ ہزار روپوں کے علاوہ ہیں جو اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے ہم نے بتائے تھے بلکہ ان دس لاکھ ساٹھ ہزار روپوں کو آپ نو لاکھ ساٹھ ہزار روپے ہی سمجھیں کیونکہ ایک لاکھ روپے جو لائسنس کے آپ نے خرچ کرنے تھے وہ فرنچائز لینے کے بعد خرچ نہیں ہوں گے بلکہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ وہ آروپانٹ ڈاٹ ٹی کے کے ذمہ داری ہوگی ان چوبیس بینیفٹس میں سے نمبر ایک اور دو یعنی پانچ لاکھ روپے مالیات کے کمپنی کے سو شیئر اور پلانٹ کی انشورنس آپ کو اس وقت حاصل ہوگی جب آپ ایک سال گزرنے کے بعد پہلی مرتبہ فرنچائز کی رینیبل کروائیں گے اور فرنچائز کی رینیبل آپ کو ہر سال کروانی ہوگی جس کی فیس ایک لاکھ روپے سالانہ ہے یعنی سات لاکھ روپے کی فرنچائز لینے کے بعد آپ ہر سال ایک لاکھ روپے اس کی رینیبل کے ادا کریں گے اور جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ آروپلانٹ.پ کے پلانٹ کی قیمت کی ماملے میں کوئی بارگیننگ یا نگوسیشن نہیں کرتا یعنی آٹھ لاکھ روپے کی جو قیمت بتائی گئی ہے بس وہی فائنل ہے لیکن فرنچائز کے سات لاکھ روپے میں ایک انجائش موجود ہے کہ اگر آپ کو یہ سات لاکھ روپے زیادہ لگتے ہیں تو صرف پانچ لاکھ روپے میں بھی فرنچائز حاصل کی جا سکتی ہے لیکن پانچ لاکھ روپے میں فرنچائز حاصل کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو بینیفیٹس نمبر ایک اور دو یعنی پلانٹ کی انشورنس اور کمپنی کے سو شیئرز نہیں ملیں گے اور اس کے علاوہ بینیفیٹس نمبر تین سے نو تک جن میں شاپ پر لگنے والا بورٹ بروشرز ویزٹنگ کارڈ سی سی ٹی وی کیمرہ ٹریڈ لائسنس پی ایس کیو سی ای کا لائسنس اور فوڈ آثورٹیک لائسنس کے حصول میں خرچ ہونے والی رقم آپ خود ادا کریں گے اور اگر آپ کو یہ پانچ لاکھ روپے بھی زیادہ لگتے ہیں اور آپ اس سے بھی کم قیمت میں فرنچائز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف تین لاکھ روپے میں آروپرانڈ.پک کا بورٹ اپنی شاپ پر لگا سکتے ہیں جس میں تمام قانونی سپورٹ بھی شامل ہوگی اور بظاہر یہ آروپرانڈ.پک کی فرنچائز شاپ ہی نظر آئے گی لیکن در حقیقت یہ فرنچائز شاپ نہیں ہوگی بلکہ آپ صرف آروپرانڈ.پک کی فرنچائز کی ماسکنگ استعمال کر رہے ہوں گے سات لاکھ پانچ لاکھ یا تین لاکھ تینوں ٹیپس کی فرنچائز کو ہمیشہ برقرار رکھنے کے لیے آپ کو ہر سال ایک لاکھ روپے کے عوض فرنچائز کو رینیو کروانا ہوتا بس صورت دیگر آپ کی فرنچائز کینسل تصور ہوگی اور آپ کو حاصل تمام سہولیات یک سر ختم ہو جائیں گی ہم امید کرتے ہیں کہ اس پریزنٹیشن کے ذریعے ہم وارٹر شاپ کے قیام کے لیے تمام ضروری باتیں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہوئے ہیں پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو یا آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آروپلانڈ.پک کے ٹال فری نمبر 08000000 پر 24 گھنٹے میں سے کسی بھی وقت بلا تکلوف کال کر سکتے ہیں اور کراچی یا لاہور میں موجود ہمارے نمائندوں سے بات کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو ہمارے آفیس بھی تشکلا سکتے ہیں ہمارے آفیس کے ٹائمنگ صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک ہے آپ ہمارے آفیس تشکلائیں لنچ ہمارے ساتھ کیجئے اور پھر مطلوبہ سوالات کے تشکفی آمیج جوابات حاصل کیجئے کراچی میں ہمارے آفیس کا پتا یہ ہے بی تھری علچم سینٹر بلوک 13A یونیورسٹی روڈ گلشن اے اقبال کراچی گوگل میپ پر لوکیشن حاصل کرنے کے لیے اروپرانڈ.پ کے ہیڈ آفیس لکھ کر سرچ کیجئے یا سرچ بار میں W33G plus HP9 یہ آپ کو گوگل میپ کی سرچ بار میں لکھنا ہے W33G plus HP9 کے الفاظ لکھ کر گوگل میپ میں سرچ کیجئے اور لوکیشن کو فالو کیجئے کراچی میں ہمارے ہیڈ آفیس کی بلڈنگ یونیورسٹی روڈ پر ایکسپو سینٹر کی بلکل برابر میں PIA پلانٹیریم پر کھڑے ہوئے PIA کے جہاز کے بلکل سامنے واقع ہے بلڈنگ کے نیچے بینکل حبیب کی گلشن اے اقبال کی برانچ بھی واقع ہے مزید رہنمائی کے لیے ہمارے ٹول فری نمبر 0800-8800 پر کال بھی کی جاتی ہے جبکہ ہمارے لاہور آفیس کا پتہ یہ ہے آفیس نمبر 14 4th floor شان آرکیٹ نیو گارڈن ٹاؤن لاہور ہمیں امید ہے کہ ہماری آپ سے جلد ملاقات ہوگی کمائے لاہور ہر مہینے میں